فرنس السلام علیکم جا ہم ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے بلو میں بھی ٹھیک ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے آمین سمامین اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی یا بھی مدد فرمائیں انہوں نے فتح نصیب کریں اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو آفیت والی زندگی عطا کریں اور ان کی بے حساب مقفرت فرمائیں اور جو بے اولاد لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نیک اولاد عطا کریں تو ادھر ولاقہ ہو گیا ہے سٹارٹ اور میں ابنا رہی ہوں لونگ کا کہوہ تو یہ میں نے تقریباً دس بارہ لونگ لیے ہیں اور ان کو میں نے ایک گلاس پانی ڈال کے تو میں دیمی آج پہ رکھ لوں گی تو یہ پکتا رہے گا آہستہ آہستہ ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر لونگ بھیگے ہوئے ہونا پہلے سے ایک دو گھنٹہ پہلے سے ان کو بھیگو کے رکھ لیں تو پھر بڑا اچھا ان کا اثر نکلتا ہے تو میں کہوہ کیوں بنا رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ میں آج بنانا کیا ہے یہ لیں فرائی پین آگیا ہے چولے پہ اور جا کے فریج کھولتے ہیں اور جو بھی بچے کچے سالن ہیں نا میرے پاس وہ میں نکال لوں گی اچھا ویسے مزے کی بات ہے جو میں بنانے لگی ہوں یہ جتنی سپیڈوں سے یہ بن جاتا ہے اتنی ہی سپیڈ سے یہ ہتم بھی ہو جاتا ہے یہ والا کھانا میں ویسے رول بنا رہی ہوں تو کس طرح بناتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یقیناً آپ سب بھی ایسے کرتے ہوں گے اگر کرتے ہیں یا پھر مجھے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے سالن تھوڑے تھوڑے بچ جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو ایسے کرتی ہوں تھوڑے تھوڑے جو بچ جاتے ہیں تو وہ پھر میں فریز کر دیتی ہوں ان کو کسی برطن میں ڈال کے لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ تین چار سالن ہو گئے ہیں اس دفعہ ایسے ہو گیا ہے بچوں نے وہ کھائے بھی نہیں ہے ویسے تو پہلے ایسے ہوتا ہے کہ ایک دو دن بعد وہ فریزر سے نکال کے ہم کھا لیتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کھائے نہیں ہے تو میں نے آر سوچا کہ میں ایسے کرتی ہوں میں نے دیئے ہیں پتہ نہیں یہ دو انڈے تھے کہ تین انڈے تھے مجھے لگتا ہے دو تھے لینے تو ویسے تین چار چاہیے ہیں لیکن میں نے چلے دو لیے ہیں اور ان کو اس طرح کرمبل بنا لیا ہے پہلے میں نے کوکنگ آئل ڈالا تھا اور پھر میں نے انڈے ڈال کے اس طرح ٹوٹے ہوئے انڈے ماز کہتا ہوتا ہے ہم ہمیں ٹوٹا ہوئے انڈا بنا دیں تو اس میں میں نمک مرچ ڈال رہی ہوں اس میں نمک مرچ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لی ہے ویسے جو سالن ہے ان کے اندر تو زاری بات ہے سارے سپائسیز ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ اس میں انڈوں کے حساب سے ہم ڈالیں گے جتنی ہمیں چاہیے نمک مرچ ڈال کے پاس اس کو ہلکا سا پکا لیا ہے جتنی دیر میں انڈا پک رہا ہے تو یہ جتنے بھی سالن آپ کے پاس کوئی بھی سالن ہو دال ہو بینگن ہو بھنڈی ہو مطلب کوئی بھی ویجیٹیبل ہو کچھ بھی آپ کے پاس جو بھی تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہوتا ہے ان سارے سالنوں کو لے کے تو انڈا بیچ میں ڈال کے اس طرح اس کو کر لینا ہے مکس تو یہ ایک ڈیفرنٹ سا ہی ٹیسٹ بن جاتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا ہے یہ کبھی آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گرلے میں نے آپ سے شروع سے ہی پوچھا ہے کہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تب بھی مجھے بتائیں اگر نہیں کرتے تب بھی مجھے ضرور بتائیں تو یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ بچے ہوئے سالنوں کو کس طرح یوز کرتے ہیں میرا تو آپ نے دیکھا ہوا ہے میں کبھی چاولوں میں ایڈ کر لیتی ہوں کبھی میں اس طرح کے ڈرام میں کر لیتی ہوں کبھی میں رول بنا لیتی ہوں ہیر بنانا میں نے آج بھی رول ہی ہے کیونکہ جو عربی خوبز ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں رول بڑے مزے کے بنتے ہیں کوئی بھی چیز اس میں رول کر لینا تو اس کا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ سے ہی ہو رہت ہے کیونکہ وہ عام روٹی نہیں ہی نہ ہوتی تو یہ ساتھ ہی کعوہ بھی پاک رہا ہے اس کو اچھا ہسا ٹائم لگ گیا کیونکہ لونگ جو ہیں وہ بیگے ہوئے نہیں تھے اگر بھیگے ہوئے نہیں تو اس کا پاورڈر بنا ہوا ہونا تو تب بھی کہوہ جو ہے وہ بڑی جلدی بن جاتا ہے تو اس طرح ٹائم لیتا ہے اب میں نے کہا میں ساتھ آٹھ لوگ کو لے کے کہاں اس کا پاورڈر کروں تو میں نے ایسی رکھ دیا یہ ویسے میری غلطی ہی ہے کیونکہ ایسے گیس زیادہ لگتی ہے تو یہ ہو گیا ہے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہوتا ہے اگر کچھ شوربے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے دال کا بھی ذکر کیا ہے تو میں نے اس میں دال بھی ایڈ کیا اور آلو پنگن کا سالن تھا اور ایک اور پتہ نہیں کونسا سالن تھا تو بس ان کا پانی اچھی طرح ڈرائی کر لینا کیونکہ ہم نے رول بنانے ہیں اس لیے اگر رول نہیں بنانے تو آپ پانی جتنا تھوڑا بہت بیچ میں ہوتا ہے وہ جو گریوی ٹائپ کا وہ رہنے بھی دیں تب بھی تیسٹ بڑا اچھا بنتا ہے تو ادھر میں نے تھوڑی سی چینی دے لی ہے پانی میں اسے میں کر رہی ہوں مکس اور اس کے بعد میں لسی اس میں ایڈ کر دوں گی تو میں ساتھ میں میٹھی لسی بنا رہی ہوں لسی تھوڑی ہے اس لیے اس کو پتلا کروں گی مجھے ویسے بھی گھاڑی لسی نہیں پسند مجھے پتلی لسی پسند ہے تو اس لیے میں پتلی کروں گی اور ویسے بھی میں نے سب کے لیے لسی اتنی پوری نہیں آنی اس لیے میں اس کو پتلا کروں گی دو مقصد ہیں بتلا کرنے کے اچھا تو میری بڑی پیاری ویوکر ہے ماریا سلمان انہوں نے مجھے کہا اسلام علیکم سسٹر آپ کریلے کے ساتھ نمکین لسی بناتی ہماری امی بناتی تھی اور اچھی بھی لگتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں کریلے نہیں کھاتی تھی تو جی سسٹر صحیح بات ہے بچوں کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کریلے میں میں تو کھا لیتی تھی لیکن تب بھی میرا بھی دل کرتا تھا ساتھ کوئی میٹھی چیز ہو کیوں کہ ہمیں وہ ایک ذہن میں بنا ہوئے نا کہ کریلے جو ہیں وہ کڑوے ہی ہوتے ہیں تو باقی ویجیٹیبل کے حساب سے اس کا ٹیسٹ تو تھوڑا سا ہے ویسا لیکن کڑوے وہ ہوتے نہیں ہیں بچوں کو وہ فیل ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کا دل کرتا ساتھ میں کوئی میٹھی چیز ہو تو یہاں تو پھر کوئی ٹینگ وغیرہ بنا لیں یا لسی بنا لیں کچھ بھی جو بھی ہے نا ان کا دل کرتا کچھ میٹھا پینے کے لیے ہو تو ان کو کڑوہ کڑوہ فیل نہ ہو تو اس لیے میں نے ساتھ میں وہ دودھ سوڑا بنا لیا تھا یہ لیں باتوں باتوں میں لسی بھی ہو گئی ہے تیار اور لسی میں نے اچھی طرح ڈبے کے اندر بھی پانی ڈال کے نا تو اس کو ساف کر لیا کیونکہ اس کے اندر اچھی ہاسی لسی ہوتی ہے ویسے میں دودھ کا ڈبہ بھی اسی طرح ساف کرتی ہوں ریزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایک قدرہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے ہم سے اس کا حساب بھی لینا ہے جو ہم ویسٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں کھانے کو بھی بہت کم ویسٹ کرتی ہوں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ کھانا کم ہوتا ہے تو میں ایسے کرتی ہوں نہیں جب اللہ تعالی نے بہت زیادہ دیا ہوا تھا میرا تب بھی ایسے ہی تھا کہ میں چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتی ہوں ریزق کو سپیشلی ریزق کو بھی چاہے کپڑے ہو کوئی بھی چیز ہو میں کنجوس ہوں ان ساری چیزوں کے معاملے میں اچھا جی تو اب بنا لیتے ہیں مزیدار سے رول پین کے نیچے میں نے پیپر رکھ لیا ہے کیونکہ پین جو ہے وہ گرم ہے تو نیچے سے شیٹ اس کی پلاسٹک کیا تو وہ حراب نہ ہو جائے اور ویسے بھی کوئی جو ہانڈی ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت ککنگ آئل کچھ بھی لگا ہوتا ہے تو اس لیے میں نیچے رکھنے سے پہلے کوئی پیپر یا کوئی گتہ ہوتا ہے تو وہ نیچے رکھ لیتے ہوں پھر مجھے صفائی اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی پھر یہ ہوتا ہے کہ میں وہ پیپر کو رام سے اٹھا گئی یا گتہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے میں ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہوں اچھا ہیدھر ہم بنا لیتے ہیں رول اور عربی خوبز میں نے منگوالی ہے اور اس میں بس اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے یہ نا دیسی رول ہے اصل میں تو اب اس میں کسی کیچپ یقین مانے یہ ٹیسٹ بہت بہت ہائی لیول کا ہو جاتا ہے آج کل کریلے بھی میرے ہائی لیول پہ چلے گئے تھے ان کا ٹیسٹ اور یہ والا بھی جو ہے نا اس کا بھی ٹیسٹ سب کو اچھا لگا تھا ایک ماز ہے ہمارے گھر میں نہرے کرتا ہے اس نے بڑے مزے سے شوک سے رازی ہوشی کھا لیا تھا اور مشروبات میں بینہ ماز کو ہی چاہیے ہوتا ہے سپیشلی وہ کھانا ایسے نہیں کھاتا پتہ نہیں اس سے کھایا نہیں جاتا تو اس کا دل کرتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ پینے کے لیے ضرور ساتھ ہونا چاہیے دیمانڈ کرتا ہے وہ تو پھر میں کبھی بنا لیتی ہوں کبھی میں نہیں بناتی ہوں اور رول وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس لیے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ عربی خوبزر جو ہے نا یہ ایسے سوکی سوکی سی لگتی ہے تو پھر بالکل ایسے پھر کھائی نہیں جاتی تو میں پھر کوئی لسی وغیرہ کا رینج کر لیتی ہوں کچھ بھی جو بھی گھر میں ہو اس حساب سے تو آج تو دیسی رول بن رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر پیپسی یا ٹینگ تو اچھا نہیں لگنا تھا اس لیے میں نے ساتھ میں لسی بنا لی ہے کیونکہ پورا ایک پیکیج ہونا دیسی مہول کا اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ کوئی بندہ اگر ہم دیکھتے ہیں گناہ گر ہے یا گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اسے مطلب جیسے تانہ دیتے ہیں یا اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ نو سو بھی چوہے کھا کے بلی حاج کو چلی یا اس طرح کے فکرے کسے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ گناہ گاروں سے ڈرنا چاہیے یہ لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو اتنے دل سے کرتے ہیں کہ نہ گناہ رہتے ہیں نہ وہ گناہ گار رہتا ہے مطلب کہ گناہ گار نہیں وہ رہتا اور نیک لوگ ان کے گناہوں پہ ہس کے نہ نیک رہتے ہیں نہ ان کے پاس نیکیاں بچتی ہیں تو ہمیں سب سے بہت بہت ڈرنا چاہیے نیک تو ہم بھی نہیں ہیں ہم بہت بہت گناہ گار ہیں تو ہم دوسروں کا مزاق کیسے اڑا سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کتنا کس لیول پہ اچھا ہے اور کس لیول پہ برا ہے ہم سب کو پتا ہی ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ غلط کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اگر ہم اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچے نہ تو ہمیں خدریہ لائز ہو جاتا ہے تو بس ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو نیکی کے رستے پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے تو چلیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں میرے تو جتنے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں کچن میں اس حساب سے مجھے تو لسی پینے کا بڑا مزہ آئے تو بس اب سارے بیٹھ کے تو مزے سے انجائے کریں گے یہ رول اگر کام ہوئے تو پھر مجھے دوبارہ اور بنانے پڑیں گے میری ایک بڑی پیاری ویور ہیں سنو فلیکس یعنی ان کا نام ویسے طیبہ ہے اور مجھے آپ سب کے نام بھی یاد رہ جاتے ہیں جو مجھے بقائدگی سے جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے نام مجھے یاد رہ جاتے ہیں تو اس لیے مجھے ان کا طیبہ کا بھی نام یاد ہے تو یہ کہتی ہیں السلام علیکم آپی تو والیکم سلام طیبہ کیسی ہیں آپ تو کہتی ہیں کہ آپ میرا ذکر ہی نہیں کرتی ہے پہلے آپ سب کے کمنٹ پر بات کرتی تھی تو اب نہیں کرتی ہوں میں بھی میں کرتی ہوں لیکن میں نے لاسٹ فلاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ مائن نہ کریں میں اس کا کمنٹ شیئر کرتی ہوں یا میں سناتی ہوں پڑھنا چاہتی ہوں میں سب کو بتانے سب کے ساتھ مطلب شیئر کرتی ہوں جس کا مجھے تھوڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے یا اس میں کوئی مشورہ ہوتا ہے کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ میں پھر مجھے لگتا ہے تو میں اس کو نہ شیئر کر دیتی ہوں یعنی سارے کمنٹ کے بیچ جو مجھے بیسٹ لگتا ہے نا وہ پھر شیئر ہوتا ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو بلو لیف آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہی بہت شکریہ آپ مجھے جتنی دعائیں دیتے ہیں اور جت مجھے یقین ہے کہ آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہوں گے اور اتنی سپورٹ کرتے ہیں اس سب کا بھی بہت شکریہ تو طیبہ میں آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گی اور اس کے علاوہ جو میری باقی بھی جو سسٹرز مجھے دیکھ رہی ہیں ان سب کے لیے بھی مجھے ایک شیئر یاد آ رہا ہے میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ میرا تجھ سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو یہ پرفیکٹ ادھر فکس ہو رہا تھا پھٹ آیا یہ والا شیئر اس لیے میں نے یہ سنا دیا ہے تو میرا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ایسے نہیں ہو سکتا اگر میں ضروری نہیں ہے میں ولاگ میں ذکر نہیں کرتی ہوں آپ لوگ میرے دل میں ہوتے ہیں جو سپیشلی میں نے پہلے بھی کہا ہے جو کومنٹ کرتے ہیں نا آپ یقین جانے وہ چلتے پھرتے ایسے کبھی میں فری بھی بیٹھی ہوتی ہوں نا تو آپ لوگ میرے ذہن میں ہوتے ہیں ایک ایمٹ سا بن جاتا ہے ذہن کے اندر ایک پکچر بن جاتی ہے جیسے بلو لیف ہیں یا ماریا ہیں آپ سب کی ایک پکچر میرے ذہن میں بنی ہوئی ہے کہ اچھا آپ ایسی ہوں گی وہ تو اللہ جانتا ہے آپ مطلب بائی لک یا ویسے بھی آپ کس طرح کی ہیں لیکن ایک ایمٹ بن جاتا ہے انسان کا تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم بول کے ہی ذکر کریں آپ میرے دل میں میرے دماغ میں ہمیشہ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ جو ہے نا شیر یہ سپیشلی طیبہ کے لیے ہے اور بلو لیف کے لیے اور دونوں ماریا کے لیے اور باقی سوری جن کا اور بھی نام ہے جو مجھے کرتی ہیں کومنٹ لیکن اب مجھے اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آرہے تو بس یہ مزیدار سا رول ادھر انجائے ہو بھی گیا ہے اور رول فینش بھی ہو گیا ہے تو لسی کا بڑا مزہ آیا اتنی مزے مزے کی باتیں چال رہے ہیں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جلدی جلدی میرا چینل جو ہے وہ منیٹائز ہو میری ایک بڑی پیاری ویور ہے نور فاطمہ ویسے آج کل آپ پتہ نہیں مجھے کیوں کومنٹ نہیں کر رہی ہیں تو چلیں آپ کی مرضی ہے میں آپ کو فورس تو نہیں کر سکتی تو انہوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ میرا چینل منیٹائز ہو گیا ہے یا نہیں ہوا تو سسٹر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا جن ہی کچھ بھی ہوگا تو زاری باتیں میں آپ سب سے ضرور ضرور شیئر کروں گی ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر نہ کروں تو بس آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور ٹائم بعد جو ہے وہ مجھے دیتے رہیں تقریباً دو دن سے تور کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہے اسے بہت زیادہ بہار ہوا ہویا اور ساتھ میں الٹیاں وغیرہ بھی فیل ہو رہی ہیں تو میں نے یہ کہوہ اس کے لیے بنایا ہے یہ بہار کے لیے بہت مفید ہے لونگ کا کہوہ کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں بڑتی ہے یہ ایک جادو جیسا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی شفاہ لونگ میں رکھی ہوئی ہے بہار کے لیے ویسے بھی لونگ جو ہیں نا وہ بڑے فائدہ ماند ہوتے ہیں ہمارے لیے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دعائی وغیرہ کام ہی ہود بھی میں کام ہی کھاتی ہوں بچوں کو بھی کام ہی کھلاتی ہوں کوئی کھاہ وغیرہ یا اس طرح کا ٹوٹکے سے ہی کام چلا لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ شفاہ دے بھی دیتے ہیں بڑا فائدہ مطلب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ساری انرجی والی چیزیں ہیں اور ساتھ اس میں شہد ایڈ کر رہی ہوں شہد تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا صبح کا اور جو بھی تھوڑا سا کھاتا ہے اس کو الٹی آ جاتی ہے تو انرجی لیول اس کا بلکل لو ہوا ہوا ہے شہد سے اسے انرجی بھی ملے گی اور لوگ کا کاوات نیم گرم سا پیے گا پینے کے بعد اس نے سو جانا ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہار میں ویسے ہی نیند آ رہی ہوتی ہے تو اسی کے بغیر یہ سوئے گا تو اس کو پسینہ آنا ہے اور بہار نے سارا غائب ہو جانا ہے پتہ بھی نہیں چلنا تو ویسے کاوات بنا کے میں نے اس کو آدھا گھنٹا ڈک کے رکھ دیا ہوا تھا کیونکہ لوگ کا اثر اچھی طرح نکل جائے تو اس کے بعد میں اسے دے رہی ہوں اور ایک اور ٹپ میں بتا رہی ہوں کہ شہد جب بھی کسی چیز میں ایڈ کرے نیم گرم ہونی چاہیے بہت زیادہ گرم میں ہم جب شہد ڈالتے ہیں تو شہد کا جو فائدہ ہونا ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ پھر ہتم ہو جاتا ہے یعنی اس کی افادیت ہتم ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو میٹھا ہے میرا بٹا میٹھا ہے دیکھو میٹھا ہے میٹھا ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے میٹھا ہے میرا شونا بٹا عرام سے پیو عرام سے یالوہ سے پیو پکڑ کے تھوڑا تھوڑا ملتی ہے نا ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے یہ بھی واتر ہے پہلے یہ پیلو پھی واتر دیتے ہیں آپ کو ملتی ہے ملتی ہے م شاہ اللہ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے گرم ہے گرم ہے ٹھوڑا سا گرم ہے اوکے اللہ حمدللہ مجھے دے دو کپ کپ دے دو اوکے میرے میرا بیٹیا ایامی ویری گود میرے بیٹے کو اچھا لگا ہے ہاں چاہی دے اس میں رکھ لو کپ کپ چلو پی لو پی میں پکڑ کے رکھتی ہوں ہاں پیو اوکے اوکے ماما ہاں جی نہیں رکھو رکھو اس میں رکھ دو چلو پی پی لو جلدی جلدی اوکے حبیبی حبیبی ماما کی جان میبی جان آپ بیمار ہو گئے ہوں ہاں گائز گائز تور کے لیے دعا مانگیں اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے آمین اسلام بھی لے لو نا فرینڈ سے فرینڈس آسانے کام چاہاں دیکھ ٹھیک ہے چاو ٹھیک ہے بلو میں بھی ٹھیک ہوں نہیں میں تھوڑا سا بیمار ہوں بلو مجھے بہار ہو گیا سوان اتو تھڑی پہلے پہلے گائز کو بتاؤ آپ کو بہار ہو گیا بلو گائز مجھے بہار ہو گیا بہار ہو گیا اللہ ٹھیک کر دے گا میرے بیٹے کو ہم نے دعا مانگی ہے ہم 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 ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں لائک کریں ایسا کرتے ہیں ہم ہم چینل کو سبکرائب کریں جلدی کریں پھر ہم نے اپنا گھر لینے ہم پھر تور کے لیے کھلونے بھی لینے ہم نے جلدی جلدی مارے چینل کو سبکرائب کریں میرے بیٹے نے پی لیا ہے ہم تھوڑا سا رہ گیا یہ لو پکر کے فینش کر لو جلدی جلدی اوکے ماما تو بہت اچھا ہے ویری گود ہم ہم مددلہ مددلہ مشاہ اللہ اللہ مشاہ اللہ چلو اب آپ سے ہو جاگے میکنہ